ٹکن کون ہو یا پھر ویجیٹیبل سوپ آپ سب نے آج تک سوپ کو صرف پینے کے لئے ہی استعمال کیا ہے لیکن جپان میں لوگ اس سوپ کو پینے کے ساتھ ساتھ نہانے کے لئے کیوں استعمال کرتے ہیں اور جہاں پوری دنیا میں گرین لائٹس ہوتی ہیں وہیں جپان میں بلیو لائٹ کیوں لگائی جاتی ہے ناظرین جپان میں ایک ایسی کنٹری ہے جس کو ہمیشہ اپنے انوکھے دور طریقوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں آخر کار جپان میں پائی جانے والی یہ انوکھی چیزیں آخر ہیں کیا نمبر تھرٹین سب نے ہورٹ سٹیم بات یا کولڈ بات کا نام تو سن رکھا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوڈلز بات کا نام سنا ہے اگر نہیں تو آج آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جپان میں نوڈلز اور ہورٹ سوپ میں بات لینا بہت ہی کومن ہے جپنیز لوگوں کا معنی ہے کہ سوپ میں نہانا ان کی سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر ٹویل نورملی پوری دنیا کے ریسٹورنٹ میں ایک منیو کارڈ دیا جاتا ہے جس میں اس ٹیکسٹ فارمنڈ میں ڈیشیز کا نام لکھا ہوتا ہے یہ پھر زیادہ سے زیادہ ان کی فوٹوز پرینٹ ہوتی ہیں لیکن جپان میں اس معاملے میں بھی سب سے الگ ہے جپان کے ریسٹورنٹ میں چالیس کھانے بنا کر ان کو شوکیس میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر سے ہی کسٹومر اٹریکٹ ہو سکے یہ فیک میل ریسین اینڈ ویکس جیسے منٹیریل سے بنائے جاتے ہیں اور یہ اصلی کھانوں سے زیادہ اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں اور ان کو بنانے میں اصلی کھانوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے نمبر 11 ناظرین آپ سب نے تو کٹ کیٹ چوکلٹ کا نام تو سنا ہی ہوگا بلکہ اس کا تو آلمنڈ فلیور بھی ہم سب نے کئی دفعہ ٹرائی کیا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے جپال میں کٹ کیٹ چوکلٹ کے عجیب و غریب فلیورز کی ایک لمبی لیسٹ موجود ہے اس لیسٹ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے فلیورز کٹ کیٹ چیلی پیپر یعنی کالی میرز شکر گندی مکہی سویا بین واتر میلین مینگو کٹ کیٹ گرین ٹی بھی موجود ہے یاد رہے یہ کٹ کیٹ فلیورز کی ایک چھوٹی سی لیسٹ ہے جس کو جپان بہت زیادہ پسند کر جاتا ہے نمبر 10 کیوں جپان اپنی عبادی کے حساب سے بہت چھوٹا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ کم سپیس میں ارجسٹ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو اپنے گھر کمروں اور شیپس کو چینج کرنے میں اپٹیمائز کرنے میں اتنی عادت ہو چکی ہے کہ فریج میں رکھا تربوز بھی جب جگہ زیادہ لیتا ہے تو یہ بات بھی ان کو حضم نہیں ہوتی 1978 میں ایک جیپنیز گرافک ڈیزائنر نے پہلی بار سکوئر شیپ کا تربوز انٹروڈیوز کروایا یہ آئیڈیا سب کو اتنا اچھا لگا کہ فارمر نے تربوز کو ایک سپیشل کنٹینر میں اگانا شروع کر دیا جس کو نہ صرف تربوز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جگہ بچتی تھی بلکہ فریج میں بھی یہ بہ آسانی سے فٹ آ جاتا تھا جیسا کہ ٹارچ کی مدد سے ٹرین کے نیچے جوائنٹس اور سسپینشنز کو دیکھنا کہ نہیں کہ وہ الگ تو نہیں ہوگے اسی طرح جپان کے سبوز سٹیشن پہ سٹاو ورکرز کی ایک انوکھی جاب ہوتی ہے ان کو پبلک کوشرز کہا جاتے ہیں جی ہاں ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دھکا دینا ٹرین کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پپل پوشرز کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھکا دے کر زیادہ سے زیادہ پسینجش کو اندر پھنسایا تاکہ ٹرین میں زیادہ سے زیادہ حصہ یوٹیلائز ہو سکے ہمارے ملک میں تو شاید ٹرین کا لیٹ ہونا بہت ہی کومن بات ہے انڈیا میں ٹرین ایوریج 54 منٹس لیٹ ہو سکتی ہے جبکہ پاکستان میں ٹرین اوست دو گھنٹے تک ڈیلے ہوتی ہے لیکن یہ چیز ہمیں کسی بھی اڈوانس کنٹری جیسا کہ جرمنی فرانس یو ایس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے امریکہ میں ڈسٹنس لانگ ہونے کے ویسے ٹرین 49 منٹ ڈیلے ہوتی ہے جبکہ جرمنی میں اوست 6 منٹ لیٹ ٹرین ہوتی ہے لیکن جپان تو جپان ہے اس معاملے میں بھی جپان بازی لے گیا کیونکہ یہاں ٹرین صرف و صرف 54 سیکنڈز ہی ڈیلے ہو سکتی ہے صرف چند سیکنڈز لے ہونے کے بابا جو جپان میں ٹرین کے لیٹ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشیو ہوتا ہے جی ہاں اگر آپ جپان میں کسی امپورٹنٹ میٹنگ یا آفیس میں ٹرین کی وجہ سے لیٹ پہنچے ہوں تو اس کے لیے آپ کو ریلوے سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو آپ اپنے آفیس میں جمع کروا سکتے ہیں نمبر سیون جپان میں پانی کو بچانے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا جاتا ہے یہاں ٹوائلٹ میں سنکھ کا پانی سیدھا گٹر میں نہیں بلکہ ٹوائلٹ کے ٹینک میں چلا جاتا ہے اور اس طرح ایک ہی پانی یہاں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے نمبر سیکس اب یہاں آتی ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو صرف جپان میں ہی نوٹس کی جاتی ہے تقریباً ہر کنٹری میں کھانا کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت آواز نکالنا برا سمجھا جاتا ہے لیکن جپان میں اس کا بالکل اُلٹ ہے نوڈلز یا سوپ پیتے وقت اگر کوئی اس قسم کی آواز نہ نکالے تو شیف کو لگا یہ آواز جس کو سلرپنگ کہا جاتا ہے یہ جپان میں اصل شیف کو شاباش دینے کے لئے بھی نکالتی ہے نمبر فائف جپان کی کلچر میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نمبر فور کو آوائیڈ کیا جائے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نمبر فور بہت انلکی ہے اسی وجہ سے ہر وہ چیز جس میں نمبر فور آتا ہے اس کو جپان میں آوائیڈ کیا جاتا ہے کسی بھی ایونٹ میں فور گیسٹ نہیں جا سکتے ریسٹورنٹ کے ٹیبل فور نہیں بلکہ تین یا چھے کی ارینجمنٹس کے ہیں حتیٰ کہ جپان میں ایلیویٹرز کے اندر بھی فورت فلور کا بٹن ہی نہیں لگا ہوتا نمبر فور پوری دنیا میں مایا نیز کو سینڈوچ برگر یا فرائز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جپان وہ واحد ملک ہے جہاں مایا نیز کو آئیس کریم کی ٹاپنگ میں یا پھر پین کیک کی ٹاپنگ میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر سری آفیس میں ورکنگ ٹیبل پر سونا کافی جگو غریب سمجھا جاتا ہے اکثر ایسا کرنے والوں کا یا تو مزاک اڑایا جاتا ہے یا پھر ان کو بہت کے تانے جھیلنے پڑتے ہیں لیکن یہاں بھی جپان سب سے الگ ہے کیونکہ جپان میں ایسا کرنا مہنتی لوگوں کی نشانی سمجھی جاتی ہے نمبر دو دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریفک لائٹس کے صرف تین کلرز ہوتے ہیں ریڈ بلو اور گرین لیکن جپان وہ واحد ملک ہے جہاں گرین کی جگہ بلو لائٹ دیکھی جاتی ہے اس کے پیچھے جو راز ہے وہ جیپنیز لینگویج میں چھپا ہوا ہے جیپنیز لینگویج میں بلو اور گرین دونوں کلرز کے لیے بلو ورڈ استعمال ہوتا ہے پہلے جپان میں بھی گرین لائٹ یوز ہوتی تھی لیکن وہ اس کو بلو کہتے تھے لیکن پھر نائنٹین سیونٹی تھری میں انٹرنیشنل سٹینڈر پر پورا اترنے کے لیے اس کنفیوجن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بلو اور گرین کے بیچ کا ایک کلر ٹریفک لائٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا نمبر ون ہم سب نے کئی بار ریسٹورنٹ میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے شاید یہ پوری دنیا میں بہت کومن ہے لیکن جپان کے کسی ریسٹورنٹ میں اگر آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مینجمنٹ کے پاس سٹافٹ کارٹونگ کریکٹرز بھی مجود ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے سامنے والی سلٹ پر رکھ کر اپنی تنہائی کو مٹا سکتے ہیں جیسا کہ اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی تینکس فور وچنگ ڈانٹ فورگیٹ تو سبسکرائب مجھینل تینکیو سو مچ ملیں گے نیکس ویڈیو میں باب بائی